اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سائبر سیکیورٹی کے بارے میں جس کو ہم انفارمیشن سسٹم سیکیورٹی بھی بولتے ہیں یا پھر کمپیوٹر نیٹ ورک سیکیورٹی بھی بول سکتے ہیں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چل کے شروع کرتے ہیں سائبر سیکیورٹی اور انفارمیشن سسٹم سیکیورٹی جیسا کہ نام سے پتا چاہ رہا ہے سیکیورٹی مطلب کسی چیز کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کسی دوسرے بندے سے اپنی آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا کو اپنی انفارمیشن کو کسی آناثرائز آدمی سے آناثرائز لوگوں سے پروٹیکٹ کرنا that is called سائبر سیکیورٹی ہمارا ایک کمپنی کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کمپنی کا ڈیٹا کوئی دوسرا بندہ جو ہے یوز کر سکے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آرگنائزیشن کا ڈیٹا دوسری آرگنائزیشن کے لوگ یوز کر سکے تو ہم نے کیا کیا ایک سیکیورٹی اپلائے کر دی ہم نے وہ لوگ جو ہماری آرگنائزیشن سے باہر ہیں ان کو پرمیشن نہیں دی جو ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہے صرف ان کو پرمیشن دی انہی کو اکسیس دی تو that is called cyber security مطلب یہ کہ ایک ایسی سیکیورٹی جس میں ہم اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے اٹیک سے ہم اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آناتھرائز لوگوں سے تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں سائیبر سیکیورٹی ریفرز تو دی باڈی آف ٹیکنالوجیز پروسیسیز ان پریکٹیس ڈیزائن تو پروٹیکٹ نیٹورکس ڈیوائسیز پروگرامز ڈیٹا فرام اٹیک آر آناتھرائز اکسیس سائیبر سیکیورٹی ایک ایسی ٹرم جس میں ہم کسی بھی قسم کے ڈیٹا کو اپنے پروگرامز کو اپنے ڈیوائسیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آناتھرائز لوگوں سے یا پھر کسی بھی قسم کے اٹیک سے سائیبر سیکیورٹی کو ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بھی بول سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی سائیبر سیکیورٹی کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اللہ حافظ